اسلام علیکم ویڈیو میں بات کریں گے USA ویزرڈ ویزا کے بارے میں کہ USA کا ویزرڈ ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ داکومنٹس کون سے ہونے چاہیے کیا داکومنٹس کے بغیر بھی USA کا ویزرڈ ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے without travel history, without documents اور without bank statement کیونکہ آپ نے کافی سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ اپنا صرف پاسپورٹ لے کے آئیں اور USA کا ویزا لے جائیں تو without documents اور without bank statement آپ USA کا ویزا اپلائی بھی کر سکتے ہیں کیا اس میں کوئی reality ہے یا نہیں ہے ان ساری باتوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں discuss کریں گے کہ USA کا ویزرڈ ویزا اپلائی کرنے کے لیے basically آپ کو documents کون سے چاہیے ہیں کس طرح آپ نے ویزا اپلیکیشن کو لے کے جارنا ہے کیسے آپ نے اپنا case file کرنا ہے سب سے پہلے بات کریں کہ کیا documents کے بغیر USA کا ویزرڈ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے اپلائی کرنا کچھ اور ہے اپلائی تو آپ کر سکتے ہیں صرف ایک passport پہ آپ اپنا USA کا ویزرڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جس آپ کا passport ہونا چاہیے اور آپ کا ID card ہونا چاہیے FRC ہونا چاہیے جس پہ آپ کے parents کا نام یا آپ کی family اگر آپ married ہیں تو آپ کے missis کا بچوں کا نام ہونا چاہیے ان تین documents کے ساتھ passport, ID card اور FRC کے ساتھ آپ ویزا ضرور اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ویزا لے نہیں سکتے ویزا لینے کے لیے آپ کو اپنی profile کے بارے میں بتانا پڑتا ہے ویزا اپلیکیشن میں profile کے بارے میں وہی بندہ بتائے گا جو genuinely کام کر رہا ہے اگر وہ کوئی job کر رہا ہے تو اس کے پاس job کے documents تو اس کے پاس ہوں گے تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو document ضرور لینے ہیں company's, NOC بھی لینے ہیں job letter بھی لینے ہیں salary slips بھی لینے ہیں اگر آپ business کر رہے ہیں تو business کے documents آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اگر آپ mention کرتے ہیں ویزا اپلیکیشن میں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اتنے عرصے سے کر رہا ہوں اور اس سے monthly میں یہ profit generate کر رہا ہوں تو ان ساری چیزوں کے evidence آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ ویزا حاصل نہیں کر سکتے second thing bank statement کے بغیر کیا آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں bank statement کے بغیر ویزا apply ضرور کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے account میں کوئی balance نہیں ہے کوئی پیسے نہیں ہے آپ apply ضرور کر سکتے ہیں لیکن without any closing balance آپ USA کا wizard ویزا کبھی بھی نہیں لے سکتے کیونکہ جو USA کی embassy ہے ان کی intelligence بہت زیادہ تیز ہے وہ ساری چیزیں آپ کے بارے میں easily وہ data لے لیتے ہیں کیونکہ جب آپ اپنے ID card کا number یا اپنے passport کا number enter کرتے ہیں تو اسی سے وہ سارا data لے لیتے ہیں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے کس company میں job کر رہا ہے یا کیا business کر رہا ہے تو business کتنے عرصے سے کر رہا ہے اس کے نام پر کتنے accounts ہیں ان accounts میں کتنا closing balance ہے وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس سارا data ان کے پاس already موجود ہوتا ہے اب یہ نہ سمجھے کہ میں نے visa application میں یہ یہ چیزیں mention کر دی ہیں تو وہ آپ کے بارے میں دیکھیں گے نہیں انہی چیزوں کو دیکھ کی تو آپ کا visa refuse ہوتا ہے جب آپ کوئی دونمری لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ without any bank statement آپ visa apply کر دیتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ bank statement اگر آپ کی بہت زیادہ maintain نہ بھی ہو جیسے UK کے case میں ہوتا ہے کہ آپ کو bank statement بہت زیادہ maintain رکھنی پڑتی ہے کہ آپ کے کتنا اس میں credit ہو رہا ہے اور کتنا اس میں سے debit ہو رہا ہے کہ کتنے پیسے آپ کے آ رہے ہیں کتنے آپ خرچ کر رہے ہیں آپ اگر UK کا visa apply کرتے ہیں تو آپ نے UK کے وزرٹ پہ آپ نے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بھی بات USA کی visa application میں آپ سے بالکل بھی نہیں پوچھی جاتی simply to the point questions ہوتے ہیں to the point ہی آپ نے answer دینے ہوتے ہیں لیکن answer دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں authentic بھی ہو دی سہی ہیں simple tip یہ ہے کہ آپ کا جو real type scenario ہے جو real time scenario آپ کا چل رہا ہے جو آپ job کر رہے ہیں یا business کر رہے ہیں وہی چیزیں اس میں mention کریں کوئی بھی دو نمری لگانے کی کوشش نہ کریں کوئی جھوٹ نہ بولیں تو اگر آپ کو خود feel ہوتا ہے کہ ہاں میں eligible ہوں USA کا wizard visa apply کرنے کے لیے تو پھر آپ ضرور apply کریں کسی کے کہنے پھر بالکل نہ کریں کہ جی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ without bank statement apply ہو جائے گا کوئی document نہیں چاہیے تم صرف passport لے یا تو میں تمہارا visa apply کر دیتا ہوں اور آپ کی جو visa fees ہے وہ آپ نے pay کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا visa apply ہو جائے گی آپ کو appointment مل جائے گی appointment day پہ جا کے آپ نے interview دینا ہے interview کے بارے میں بات کرتے ہیں ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے اس بات کو clear کر لیں doubt bank statement اور without documents آپ USA کا wizard visa کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں without travel history ضرور visa لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک scenario ہے کہ اگر آپ کی کوئی travel history نہیں ہے fresh passport ہے کچھ لوگوں کے موزے تو یہ بھی سنا جی fresh passport ہے تو لے آئے آپ سب کو USA کا visa مل جائے گا آپ کا USA کا visa apply کرتے ہیں اور آپ کا visa easily grant بھی ہو جائے گا تو fresh passport پہ اگر آپ کی کوئی travel history نہیں ہے آپ کہیں پہ پہلے نہیں گئے جب آپ نے visa application fill کرنی ہوتی ہے وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ five years میں آپ نے کون کون سے countries visit کی ہیں تو جب آپ بتاتے ہیں کہ fresh passport ہے کوئی آپ نے visit نہیں کیا تو اس scenario میں آپ کا جو business اگر سپوز آپ business کر رہے ہیں تو business آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے کافی عرصے سے اگر آپ business کر رہے ہیں اس کی outcome بڑی اچھی ہے بڑا اچھا profit generate آپ کر رہے ہیں اور second اگر آپ job کر رہے ہیں تو بڑی اچھی آپ کی job ہونی چاہیے designation اچھا ہونا چاہیے کہ لمبے عرصے سے آپ job کر رہے ہیں آپ کی profile basically بہت زیادہ strong ہونی چاہیے اچھی profile ہوگی bank statement آپ کی اچھی ہوگی اچھا closing balance آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کو chances ہیں کہ آپ کو fresh passport پہ بھی USA کا 5 year کا multiple entry visa مل سکتا ہے کیونکہ USA کا جو visa ہوتا ہے 5 years کا ہوتا ہے multiple entry کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر آپ کی profile اچھی ہے تو پھر آپ ضرور یہ chance لے سکتے ہیں جس آپ نے visa pay کرنی ہے یا file کے charges pay کرنی ہے تو easily آپ apply کر سکتے ہیں اور آپ جا کے interview دے کے آ سکتے ہیں آپ کی قسمت بہت اچھی ہوگی تو ضرور آپ کا visa grant ہو جائے گا shorty اس میں نہیں ہوتی بالکل بھی کہ آپ کا visa 100% grant ہوگا لیکن اس کے بغیر اس کے totally opposite دیکھیں کہ آپ کی profile بھی اچھی نہیں ہے bank statement بھی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا fresh passport ہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے USA کا visa apply کرنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ضرور سوچ لینا چاہیے ایسے خام خواب پیسے ضائع کرنی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ visa fee پی کر رہے ہیں consultant کو بھی پی کر رہے ہیں اور آپ کا visa بھی refuse ہو رہا ہے تو پھر اپنی profile کو خود سے assess کر لیں کہ آپ کو visa apply بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے USA کا visa interview based ہوتا ہے جو آپ کی appointment ہوتی ہے اس appointment day پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے اپنے سارے documents ساتھ لے کر جانے ہوتے ہیں وہ documents آپ سے وہاں پہ مانگتے نہیں ہیں لیکن کچھ cases میں ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ آپ سے documents مانگ لیتے ہیں تو اس لیے سارے documents آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے ہیں اس لیے میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ documents کے بغیر آپ visa حاصل نہیں کر سکتے apply تو کیا جاست ہے without documents آپ چلے جائیں interview دینے کے لیے جب آپ سے کوئی document اگر وہ مانگتے ہیں اور وہ document آپ کے پاس نہیں ہوتا تو simply آپ کا visa refuse ہو جائے گا تو documents آپ نے سارے لے کے جانے ہیں bank statement بھی لے کے جانے ہیں اور آپ کے جو jobs related اگر job کر رہے ہیں تو jobs related جتنے ہیں آپ کے پاس documents ہیں اگر business کر رہے ہیں تو business کے documents ساتھ لے کے جانے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ضرور لے کے جانے ہوتی ہیں تو interview ہوتا ہے simply آپ کو interview کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں بہت ہی simple interview ہوتا ہے basic interview ہوتا ہے چند questions اس میں ہوتا ہے اور maximum time اگر interview کا آپ دیکھیں maximum 10 minutes 10 minutes سے زیادہ انٹرویو نہیں ہوتا یہ بھی میں نے آپ کو زیادہ بتایا ہے 10 minutes 5 minutes کے اندر اندر آپ free ہو جاتے ہیں بڑے basic question ہوتے ہیں simply question ہے کہ آپ USA کیوں جانا چاہ رہے ہیں USA اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ میں tourism purpose کے لیے جانا چاہ رہا ہوں پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کھا پلان کیا کہ USA میں آپ نے کون کون سی جگہ visit کرنی ہیں یہ آپ بتا دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کی job سے related یا آپ کے business سے related پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یا آپ job کر رہے ہیں تو کیا آپ کا designation اس سے پہلے آپ کون سی job کرتے تھے اس طرح کی basic questions آپ سے پوچھتے ہیں تو 5 to 10 minutes میں آپ کا interview ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا visa grant ہونا ہو تو پھر آپ کا وہ passport رکھ لیتے ہیں اس پر visa کا sticker لگتا ہے آپ کو passport واپس ملتا ہے اور اگر آپ کا passport وہ return کر دیں تو پھر وہ good luck آپ کو کہہ دیں good luck for next time آپ next time دوبارہ apply کریں تو اس طرح visa refuse ہو جاتا ہے اگر آپ کا passport وہ رکھ لیتے ہیں اس پرمین کے آپ کا visa 100% grant ہو چکا ہے یہ تھی جی آج کی ویڈیو USA کے وزر ویزا کے بارے میں اگر آپ کو میری کچھ services چاہیے USA کا وزر ویزا apply کرنے کے لیے paid services ہیں آپ USA کا ویزا دنیا میں کہیں پہ بیٹھے ہوئے میرے through apply کر سکتے ہیں آپ چاہے انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں یا گلف میں سے کہیں پہ سعودیا امان قطر بہرین آپ کہیں پہ بھی آپ easily USA کا ویزا apply کر سکتے ہیں میں ادھر UK میں بیٹھا ہوا آپ کا USA کا ویزا apply کر سکتا ہوں کوشش کروں گا کہ آپ کو earliest appointment آپ کو لے کے دوں کیونکہ normally یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویزا فیز پی کرتے ہیں اور appointment appointment جو ہے وہ آپ کو at least 8 ماہ بعد کی ملتی ہے یا at least سال بعد کی ملتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ within 45 to 60 days کے اندر اندر دو ماہ کے اندر اندر آپ کو آپ کی appointment مل جائے interview کی early appointments میں صرف انہی کی کروں گا جن کا میں نے case prepare کیا ہوگا ان کو میں کوشش کروں گا کہ جتنی earliest appointment ملے میں ان کو لے کے دوں اور simply appointment کا کام میں نہیں کروں گا نہ میں پہلی کرتا تھا نہ میں اب کر رہا ہوں میرے کچھ دوست ہیں وہ USA کی appointments کا کام کرتے ہیں تو میری ان کے ساتھ اچھی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ earliest appointment جو ہے وہ مجھے بڑے reasonable charges میں وہ دے دیتے ہیں لیکن میں جو appointment دوں گا just اپنے clients کو دوں گا جن کا میں نے کام کر کے دیا ہے ورنہ just appointment sale کرنے والا میرا بالکل بھی نہیں کام اس سے پہلے اسی تا سپین کی appointments تھی تو وہ بھی میں نے کچھ clients کو میں نے لے کے دی تھی لیکن اس کے بعد میں نے ٹوٹی وہ بند کر دیا تھا لیکن آپ شکر ہے کہ سپین کی appointments تو ویسے آپ easily خود سے book کر سکتے ہیں گھر بیٹے without any charges کسی بھی agent کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو USA کا ویزا اگر آپ apply کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ میرا email ideas پہ آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں email میں اپنے بارے میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ کے پاس جو statement closing balance کیا ہے تھوڑا اپنی brief summary ضرور بتایا کریں کہ آپ basically کرتے کیا ہیں travel history آپ کی کیا email مجھے کریں further corresponding via email via whatsapp number کر لیں گے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو hopefully آج کی ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کر دیا کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر دیکھنا چینل کو ضرور سبسکرائب آپ کر سکتے ہیں تو یہ میرے new instagram اور facebook pages ہیں ان کو اگر آپ follow کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں further updates آپ کو وہاں پہ ملتی رہیں گی میں نے new account generate کی ہیں facebook اور instagram اس کو اگر آپ follow کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں جی next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ